پرطاپی راکشش جو نرانتر شیو کے ہی انش سے پیدا ہوا ہے کہتے بھگوان ناران نے چھل کیا کہ جو تھے وہ نہیں ہوئے اور جو نہیں تھے وہ ہو گئی پرمدے بول جیشی رام کہا سمجھی نہیں مجھے بستار پوراک بتائیے کہا ایک سمیں کی بات ہے جلندر نام کا ایک جیو پیدا ہوا جو شیو کے انش سے پیدا ہوا شیو کے انش سے جیسے پیدا ہوا جیسے شیو کے انش سے ناسکہ سے پیدا ہوا دھرا پہ گرا دھرا تھر تھر کابنے لگی سمندر میں گیر دیا سمندر میں گیا سمندر تھر تھر کابنے لگا اسی سمیں بھرمہ جی نے اپنے ہاتھ میں لیا بھرمہ کی ڈاڑی پکڑی اور ڈاڑی پکڑ کر کے جیسے بچپن میں کھیچی اس بچے کے ماتیم سے برحمہ جی کی آنکھوں میں جل آ گیا اس لئے برحمہ نے کہا اس نے بچپن میں میری آنکھوں سے جل نکال دیا اس کا نام ہوگا جلندر یہ دہتے راج تھا اس نے ساری کی ساری پوری شکتیوں کو ایک اترت کر کے اور ساری پوری شکتیوں کو ایک اترت کر کے سورگ کے اوپر دھاوا بول دیا سارے رشی منیوں کو انہوں نے اپنے مندل میں بان دیا اور سارے رشی منیوں کو بندن میں باندنے کے پر شات پریم دے بولو جے شری رام بھگوان بھولے نات سے یودھ کرنے کے لئے گیا بھولے بابا سے یودھ کرنے گیا جان دے نا جب بھولے بابا سے یودھ کرنے کے لئے گیا بھولے بابا بھی پراجت ہو گئے پریم دے بولو جے شری رام بھگوان نارائن آئے اور نارائن سے یودھ کیا بھگوان نارائن بھی پراجت ہو گئے پریم دے بولو جے شری رام جیسے ہی بھگوان کو پردام بھگوان سے بھگوان سویم پراجت ہوئے اور بھگوان جب پراجت ہوئے تو بھگوان نے کہا ہو نہ ہو اس کے بیچھے کوئی دھوی شکتی ہے پریم دیبول جائشری رام میری بہنوں کائن کھول کر کے سننا کیوں کہا جاتا ہے پتی پرمیشور پریم دیبول جائشری رام برندہ ایک بہت اسٹری ہے جس نے اپنے جیون میں کبھی کسی پرپرش کو سوچا ہی نہیں پریم دیبول جائشری رام جس نے صدیب اپنے پرش کو ہی اپنا عیشور مانا ہے اور شادی ہونے کے بعد جائمالہ اتار کر کے ماہ برندہ نے جلندر کے گلے میں ڈال دی اور قیدیہ برمہ وشنو محیش چاہا کر کے بھی تیرے پتی کا میرے پتی کا بال باقا نہیں کر سکتے جب تک یہ جائمالہ میرے پتی کے گلے میں ہے پریم دیبول جائشری رام اب جلندر کے گلے کے اندر وہ رکشہ کمچ بن کر کے بہے لے کر کے گھومتا تھا بھگوان برمہ بھی بھگوان وشنو بھی بھگوان شنکر بھی پر آجیت ہو گئے کیوں کیونکہ پتی برتائی سری نے انوکہ برت رکھا ہے بار بار مارنے پر بھی وہ مرتا نہیں پریم دیبول جائشری رام انے کو بار مارنے پر بھی نہیں مرتا بھگوان نارائن نے کہا اب جرور کوئی چل کرنا پڑے گا پریم دیبول جائشری رام بھگوان شری ہری نارائن نے جلندر کا روپ دھارن کیا اور جلندر کا روپ دھارن کر کے اور کہا بابا اب جاؤ یدھ کرنے کے لیے اور بھولے بابا جب یدھ کرنے کے لیے پہنچے ادھر سے جلندر کا روپ لے کر کے بھگوان نارائن سویم برندہ کے پاس آ کر کے بیٹھے وہ مہیا پتی بھرکوٹی ویلاس سریشتی لے ہوئی سیدھی نجر ہے رحمت اس کی سیدھی نجر ہے رحمت اس کی اور ٹیڑی نجر تبھائی ہے ہیرے کو اور کھاک کو ہیرہ بنا دیتا ہے اس کا کچھ نہیں بتا سیدھی نجر ہے رحمت اس کی اور ٹیڑی نجر تبھائی ہے وہ ٹیڑا دے کے تو بھر بات کر دیتا ہے برحمت بولو آج گئے بھگوان نارائن برندہ کے پاس برندہ کے پاس جیسے ہی گئے اسی سمیں برندہ نے کام واسنہ سے ساو جیسے ہی ہاتھ لگایا جلندر کو یعنی نارائن کو جیسے ہی ہاتھ لگایا اسی سمیں برندہ کے گلے کی مالہ ٹوٹ کر کے جمین پر گری جلندر کی مالہ ٹوٹ کر جمین پر گری بھگوان بھولے ناتھ نے افسر پایا اور اپنا بان لیا اور جیسے ہی بان لے کر کے جیسے ہی جلندر کے گلے میں مارا اسی سمیں بہے دھراشائی ہو گیا بلدو جلندر مردن بھگوان کی بھگوان بھولے